اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی بھی رون کے اس وقت موجود ہیں وہ اپنی اگزسٹنس میں آنے سے پہلے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو انسان نے مصنوعی طور پر بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں جو اپنی قدرت سے اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے علاوہ جو بھی مصنوعی چیزیں انسان نے بنائی ہیں وہ اپنی اگزسٹنس میں آنے سے پہلے اپنی تخلیق ہونے سے پہلے انسان کے ذہن میں تخلیق پاتی ہیں مطلب آپ اپنے اردگرد شہروں میں دیکھ لیجئے جتنے بھی پلازے شاپنگ مالز اور جتنے بھی سڑکے وغیرہ بڑے بڑے عجوبے آپ کے اردگرد کھڑے ہوئے نظر آئیں گے وہ اپنی اگزسٹنس میں آنے سے پہلے انسان کے دماغ میں آتی ہیں پھر ان کی میپنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ وجود میں آتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ اپنے لیے اپنے حوالے سے بھی کوئی چیز سوچ سکتے ہیں یا اپنے لیے بھی کوئی پلان کر سکتے ہیں کوئی سوچ آپ کے دماغ میں آئی ہے کہ I have to accomplish this تو وہ possible ہے کیونکہ جو چیز آپ کے دماغ میں تخلیق ہو سکتی ہے وہ اگزسٹنس میں بھی آ سکتی ہے